بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کے سامنے ایک علامہ اقبال کے کچھ اشار رکھنے ہیں جس کو میں نے پڑھا تو مجھے کوئی تین چار دن تک ان اشار کا مزہ آتا رہا وہ اشار کچھ یہ ہیں جب عشق سکھاتا ہے اداب خود اگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی علامہ اقبال میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو اپنی اہمیت کا پتا چل جاتا ہے اس کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پتا چل جاتا ہے وہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان جاتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کر سکتا ہے جب اس کو اپنی ذات سیشک ہوتا ہے تو پھر اس پہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں پھر اس پہ بادشاہیت کرنے کے راز کھلتے ہیں اس کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بہت شاہد کیسے ہوگی آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی پھر اگلے شہن میں فرماتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی مطلب فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی فرید الدین اتار ملانا رومی اور ملانا غزالی جیسے جو بڑے مفقر تھے عالم تھے شاعر تھے فلسفی تھے ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا ان کو کچھ نہ ملتا اگر یہ اپنے رب کے حضور رات کے پچھلے پہر تحجت کے ٹائم پکارتے نہ اس سے مدد نہ مانگتے اس کے آگے جھکتے نہ بے آہے سہرگائی مطلب صبح ہونے سے پہلے اللہ کے حضور جھکنا پھر اگلے شہر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں جو ایک رہنما کے طور پر جن کی کام ہوتے ہیں نو امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں بے زوک نہیں راہی علامہ اقبال فرمارے ہیں کہ اے رہبر فرزانہ کہ اے اکل مند رہنما تُو اپنے جو فالورز ہیں جن کی تُو رہنمائی کر رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہو ان سے پریشان نہ ہو وہ راہت طلب ضرور ہیں وہ آرام پسند ضرور ہیں کم کوش ہیں کم کوشش کرنے والے ہیں لیکن یہ بے زوک نہیں ہے بے زوک کا مطلب ہے کہ ان کے زوک سے خالی نہیں ہے ان کے دل جو ہیں وہ محبتوں سے برے ہوئے ہیں اور راہی کہتے ہیں مسافر کو کہ بے زوک راہی نہیں ہے کہ یہ ایسے مسافر نہیں ہے جن کی کوئی منزل نہیں ہے کم کوشش ضرور کریں گے یہ لیکن یہ ایک زوک رکھتے ہیں ایک شوک رکھتے ہیں لہٰذا ایک اکل مند رہنما جو اس کو مخاطب کر رہا ہے میں اکبال فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لئے ان کی طرف سے مایوس نہ ہو ان کے لئے کوشش کرتے رہیں یہ ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ ضرور ہم قدم ہوں گے ایک بڑا مشہور جو اس نظم کا شعر ہے اے طائرِ لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی طائرِ لہوتی کہتے ہیں کہ ایسا پرندہ جو بہت بلند پرواز پر اڑتا ہے اور لہم اکبال فرما رہا ہے کہ اے بلند پرواز پر اڑنے والے پرندے اے بلند پرواز کرنے والے انسان اے بڑی منزل کے مسافر اے بڑے مقصد کے سپاہی تجھے نچلی پرواز پر نہیں آنا تجھے ایسی کام نہیں کرنے ایسی رزق نہیں تلاش کرنے جس سے تیری پرواز میں کتاہی ہو جس سے تیرے مقصد حاصل کرنے میں کتاہی ہو جس سے تیری زندگی ایک گمراہ رستے کی طرف چلی جائے تو ایسے جتنے بھی کام ہے جس سے تیری پرواز میں تیرے مقصد میں تیری منزل میں خلر آتا ہے ان سب کو چھوڑ دے آگے ایک بڑا خوبصور شیر عزرت علی کی محبت میں انہوں نے لکھا ہے علامہ اکبال نے دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو وہ جس کی فقیری میں بوے اصد اللہ ہی دارہ و سکندر کہتے ہیں کہ ایک دارہ ایران کا بادشاہ تھا اور سکندر جو تھا وہ یونان کا بادشاہ تھا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا جو تھی وہ فتح کر لی تھی تو علامہ اکبال فرما رہے ہیں ان کے اس شیر سے علامہ اکبال کی حضرت علی سے محبت بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہتے ہیں کہ دارہ و سکندر سے بہتر جو ہے نا وہ فقیر ہے وہ فقیر بہتر ہے ان دونوں بادشاہوں سے جن کا بڑا نام تھا دنیا میں جس کے کردار سے حضرت علی کی خوشبو آتی ہو جو حضرت اصد اللہ ہی مطلب حضرت علی کی بوے اصد اللہ ہی حضرت علی کی خوشبو کہتے ہیں کہ اگر وہ مرد فقیر بڑا بہترین ہے بڑا بلند ہے بڑا اس کا مرتبہ ہے جس کے رویے میں جس کے کردار میں حضرت علی کی خوشبو ہے حضرت علی کی تعلیمات ہیں وہ دارہ و سکندر جو یونان اور ایران کا بڑا بادشاہ تھا ان دونوں سے بہتر ہے اس نظم کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہتے ہیں جوانوں کلام اکبال میں مخاطب کیا ہے جس کے اندر ان کو تعلیم دی جارہی ہے کہ آپ کا دستور کیا ہونا چاہیے آپ نے زندگی کس کے مطابق گزارنی چاہیے کہتے ہیں یہ شعر بڑا سنے میں نے بھی بچپن میں بھی اور نغموں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب مجھے آج پتا چلا کہتے ہیں رباہی کہتے ہیں لومڑ کی چال کو آئین جوانوں کا دستور جوانوں کا قانون جوانوں کا آئین کہتے ہیں جوانوں کا جو دستور ہے وہ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور بے باک ہونا کہ سچائی پہ کھڑے ہو جانا نڈار ہو جانا بے خوف ہو جانا اور آگے کہتے ہیں اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی رباہی کہتے ہیں لومڑ کی چال کو کہ جو اللہ کا شعر ہوتا ہے وہ مجھے حق بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے سیدھی بات کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لومڑوں والی چال نہیں آتی اس کو دنیا کے وہ طور طریقے وہ نہیں جانتا جس سے دوسروں کو عذیت ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ علامہ اقبال کے کچھ اشارت ہیں جو مجھے بڑے پسند تھے مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے کوئی بہت اچھے ویوز نہیں آئیں گے لیکن اگر ایک بندہ بھی یہ ویڈیو سن کر اس کی زندگی میں سکون آتا ہے اس کو ایک منزل نظر آتی ہے تو آپ مجھے میرا مقصد پورا جگہ ویڈیو بنانے کا اور سب سے جو اہم چیز اس کے اندر ہے کہ علامہ اقبال نے جو خود دگاہی کا درست دیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا درست دیا ہے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے خود دگاہی جب انسان کو آ جاتی ہے اپنی اہمیت پتا چل جاتی ہے تو پھر اس کو زندگی کا مزہ آتا ہے پھر اس کو دنیا گزارنے کا مزہ آتا ہے دنیا میں رہنے کا مزہ آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور لامہ اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے قرآن پاہ کو سمجھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پنانے کی توفیق اطاف فرمائے تینکیو سو مچ جزاک اللہ